شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ ابنائی لا الہ است حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اوز ڈاکٹر عابید حسین مرزا اور پروگرام میں آپ کا جانا پیچانا ہمارے میمان ڈاکٹر عابید حسین مرزا کے ساتھ ناظرین آج آپ کو معلوم ہے تاریخ کیا ہے آج بیس آج جو ہے بیس سفر چودہ سو چوالی سے اور سترہ ستمبر دوہزار بائیس ہے یہ میں نے کیوں نام لیا یہ سفر کا نام میں نے بیس کیوں کہا آج ایک ایسا دن ہے ہمارے مولا سید الشولہ کا چعلوم ہے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ وہ مولا ہیں وہ حسین ہیں جن کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری کتاب ایک میرے اہلِ بیت یہ اہلِ بیت ہیں جو شہدہ کے شکل میں آج ان کا چعلوم منایا جا رہا ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی وفاؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنی تھی ان کے گھرانے کے ساتھ رکھنی تھی تو اسپن مجھے واللامہ اکبال کا مشترہ یاد آتا ہے کی محمد سے وفا تو وفا کی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا کلم تیرے ہیں مگر ایسا تو نہیں ہوا ناظرین ہم نے وہ کچھ کر دکھایا جس سے یہ زمین اور آسمان بھی شرمدہ ہے آج جس مولا کی شہدت کا چعلوم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل آج خون کے حصول ہو رہے ہیں ہم اس وقت دل جو ہے ہمارا نمہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو میرے پر نوحہ خواہ موجود ہیں آج علی ریدی صاحب علی ریدی صاحب آپ ماشاءاللہ ایک اچھے نوحہ ہیں اور آپ کی آواز ہم سنتے رہتے ہیں آج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس وینیس چینل کے توصل سے مجھے موقع ملا میری خوشنسی بھی ہے کہ میں آج یہاں موجود ہوں اور میری آواز لوگوں تک پہنچے گی اور میں آج کے حوالے سے جو چہلوں میں امام سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا عابد نے کہا کہ قریب بنتِ علی سے اب سوے وطن چلیے پھوپی جان میں صدقے سن کر یہ خبر زخم جگر پھٹے گئے سارے ارے بھائی کی مرقد سے لپٹ کر کیے زینب نے یہ نہ لے قافلہ زندان شام سے رہائی کے بعد کربلا آیا ہے کیا عجیب جملہ ہے کہ کربلا بس گئی لٹ گیا گھر میرا الودا الودا اے اخی الودا جنابِ زینب بھائی کی لحظ سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے بھائی اٹھو ذرا حال پوچھو میرا قید سے چھٹکے آیا ہے کنبہ تیرا ارے بے کفر تو رہا میں ہوئی ہی بے ردا بے کفر بے کفر تو رہا میں ہوئی ہی بے ردا ارے بے کفر تو رہا میں ہوئی ہی بے ردا الودا 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 اے اخی الودا الودا کہہ دو ابباس سے آگئی یہ بہن تیرے ننہی امانت کو کر کے دفن شامِ زندہ میں وہ چل بسی غمزدہ شامِ زندہ میں وہ چل بسی غمزدہ الودا الودا اے اخی الودا 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 اے اخی الودا ماشاءاللہ بہت خوب علی جاری صاحب یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مولا کا چاہلوم ہے میں اس خوالے سے لازم ہمارے پاس مولا خطیبِ عالم سیر یاسیر عباد کازمی صاحب بھی موجود ہیں اور ہم اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے آج بیس سفر جیسے میں نے بتایا کہ مولا کا چیلوم ہے تو یہ چیلوم سید الشہدہ کا کیا یاد دلاتا ہے میں اس حوالے سے مولان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ماشاءاللہ ہمارے پرگرام میں آئے بہت شکریہ جیسے کہ بھی گفتگو اور اس کے پر لیتے کبھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے چیلوم کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع فرہام کیا یہ آپ نے سنا ہو گئے ایک نام عربعین کا نام آتا ہے یہ ذرا اس کے مجھے تجھر آتا ہے اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ عربعین عربی میں چالیس کو کہتے ہیں اور فارسی میں چہلوم کہتے ہیں اور عردو میں چالیس ماں کہتے ہیں جیسا کہ تمام مسلمانوں میں یہ رائج ہے چالیس ماں کہ جب کوئی بندہ خدا اس دنیا سے گوچ کر جاتا ہے رخصت ہو جاتا ہے تو چالیس میں دن جو ہے وہ اس کی یاد منائی جاتی ہے اور نظر و نیاز کی جاتی ہے تو اس حوالے سے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنی مظلومیت کے ساتھ ان کو میدانِ کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کے لاشے پر جو ہے وہ گھوڑے چڑھا دیئے گئے اور لاشے کو پامال کر دیا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ فرزندِ رسول ہیں رسول کے نواسے ہیں اور اس مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کا چہلوم نہیں منایا گیا اس لیے ہم چہلوم مناتے ہیں پوری دنیا میں ان کا چہلوم منایا جاتا ہے یعنی جو نواز سا یہ رسول ہے رسولِ کائنات ہے اور جس کے لیے آپ فرماگے کہتے کہ ان سے محبت کرو یہ آپ کے لیے جو ہے ذریعہ نجات ہیں ان کے لیے ایسا کچھ ہوا بشک رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین امنی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں اگر اس قول کی گہرائی میں ہم جا کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بھئی حسین تو رسول اللہ سے ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ حسین سے کس طرح ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بات واضح ہے کہ کربلا سے پہلے جو ہیں وہ حسین رسول اللہ سے ہیں اور کربلا کے بعد رسول اللہ حسین سے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے نانا کی دین اور شریعت کو بچانے کے لیے اس کے حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے اپنا پورا خانوادہ پورے گھر کو قربان کر دیا خدا کی راہ میں اور حتیٰ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے میدان کربلا میں اگر ان کا جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ کوئی لشکر لے کر آتے کوئی ہتیاروں سے لیس کوئی عظیم الشان لشکر لے کر آتے لیکن یہاں پر ایسا ہمیں نظر نہیں آتا اس کاروان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں گوڑے بھی ہیں اور دیکھا جائے تو ایک سو سے زیادہ عمر کے سعید جیسے صحابی بھی ہیں کہ جو اس میدان کربلا میں موجود ہیں اور جب وقت نماز ہوتا ہے تو سعید الشہدہ کہتے ہیں کہ نماز کی تیاری کی جائے اور نماز پڑھی جائے اور دوسری طرف یزیدی لشکر میں یہ جو عمر سعید ہے اس سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی حسین کے لشکر والے نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا ان کو نماز کی حالت میں قتل کر دیا جائے تو عمر سعید کہتا ہے ایک جملہ کہتا ہے کہ نہیں نماز جو ہے ایک شرعی فریضہ ہے لہٰذا اس کو ادا کرنے دیا جائے تو اس موقع پر عمر سعید کا بیٹا کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے لشکر میں یہ بات مشہور کی ہوئی ہے یزیدی لشکر میں کہ حسین ناؤزو باللہ نماز نہیں پڑھتے بے نمازی ہیں لہٰذا اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہمارے لشکر لہٰذا یہاں پر جو ہے اتنا زیادہ اس وقت یعنی پروپیگنڈا کیا گیا تھا امام حسین کے خلاف کہ لوگ جو ہیں اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر جو ہے وہ جنگ کرنے آئے اس حوالے سے ایک سوال آتا ہے جہل میں کہ جب یہ یہ اٹھائچ رجب کی بات ہے جب یہ سفر کے لئے تیاری ہو رہی تھی تو میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ جبکہ آپ کا ارادہ جنگ نہیں تھا دیکھیں اگر ارادہ جنگ ہوتا تو آپ کچھ جنگ جنگ کو لے لیتے ہیں جنگ جو جو ہوتے ہیں کچھ ماہر جنگ ہے اور پورا قافلت دیار ہو سکتا تھا وہاں اس پر موجود تھے دیکھیں آپ کچھ یہ باقیہ ہوا تو یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا یہ ہے آپ لوگوں کو کیونکہ دیکھیں آئیڈیا تو تھا کہ یہ کچھ ہوگا تو پھر آپ نے کو جنگ جو کیوں نہیں لیا ساتھ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس سوالے سے جو میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کوچھ کرتے ہیں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اور وہ مکہ آتے ہیں اور مکہ میں جو ہے کچھ اپنے اہلکاروں کو بھیجتا ہے کہ حج کے دوران اور تواف کے دوران امام حسین کو شہید کر دیا جائے لہٰذا حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے کوچھ کر گئے کربلا کی طرف لہٰذا یہ امام حسین یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کسی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا میں جنگ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اختیار مل جائے بلکہ میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی احیاء کے لیے ان کے بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں اور ظاہر ہے کہ یزید نے دین کو مسک کر کے پیش کیا تھا اور دین یعنی تمام خرافات جو رائش تھیں اس وقت اس کو دین بنا کر پیش کیا تھا حتیٰ کہ وہاں پر شراب کو جائز قرار دے دیا گیا تھا اور جو دوسرے جو محرمات ہیں ان کو رائش کر دیا گیا تھا لہٰذا امام حسین نے ان خرافات اور بے دینی کے خلاف جو ہے قیام کیا اب یہ یہ کافلہ جب کربلا پہنچتا ہے یہ اور وہی جیسے آپ کا معلوم ہے گھور آیا اس نے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی آپ کے اور جو بھی باقیہ ہوا سب کے سامنے تھا اور یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اب یہ پانی بن ہو جائے گا یہ پانی ہمیں امام حسین کے یا ان کے بچوں کو نہیں ملے گا جب بھی آپ وہاں رکے رہے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سب چیزیں ہوتی اور آپ کہتے ہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم واپس جا رہے ہیں دیکھ لیتے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا یہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کے باوجوہ ہشتے کیا عبادت کے لئے دعا مانگی آپ نے عبادت کی پھر ون ٹو ون جو ہے وہ جنگ کا تمام ہوا تو یہ سب کچھ کیا مطلب ہے سٹیٹیجی تھی یہ سید الشہدہ امام حسین جب کربلا میں وارد ہوئے تو ان کے خیام حسینی جو ہے وہ نہر فراد کے قریب لگائے گئے موسیقی